بعض جو ہے نا وہ لوگ توہین کرتے ہیں بیوی کی مار کر کے گھر میں مار رہے ہیں بچوں کے سامنے مار رہے ہیں امہ کے سامنے مار رہے ہیں محلے میں لاغر کے پیٹائی کرتے ہیں بیوی کی بہت بڑا مسئلہ تو یہ نا کہ ہمارے معاشرے میں بعض ساسوں کو بھی جب تک اپنی بہووں کو پیٹتا نہ دیکھ لیں ان کے جگر کو تھندگ نہیں پہنچتی ہے ساسوں کو مزہ آتا ہے اپنی بہووں کو پیٹتا ہوا دیکھ کر کے تو بعض لوگ اپنی ماں کو خوش کرنے کے لئے بیویوں کو مارتے ہیں یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے توہین نہیں کرنا ہے بیوی کی احانت نہیں کرنا ہے اس کی عزت عزت ہے مارتے ہوئے بھی اس کی عزت کا خیال ہونا چاہیے بعض لوگ اپنے بچوں کے سامنے مارتے ہیں آپ سوچئے کتنا یہ گرا ہوا ایک نظریہ ہے کتنی گری ہوئی سوچ ہے کتنی گری ہوئی حرکت ہے بچہ اس کے سامنے اس کی ماں کا تقدس اس کی آنکھوں میں کتنا بڑھائے اگر آپ بچے کے سامنے بیوی کو ماریں گے تو ان تقدس اس کا تارتار آپ نے کر دیا ایک بچے کی نگاہ میں اس کی ماں کا تقدس تارتار کر دیا وہ عورت کیسے اپنے بچے کی پروریش اور تربیت کرے گی جس کے بچے نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو پٹتا ہوا دیکھا ہے کیا تربیت کر پائے گی وہ تو توہین کرنے کے لئے نہیں مارنا ہے کوشش یہ کرنی آخری درجہ میں جا کر کے جہاں پر یہ ہو کہ بھئی چلو اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے حل کی مار مارنے سے وہ ایک طرح سے اپنی ناراضگی کا اظہار ہے تو شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے تو اگر یہ ساری شرطیں ذہن میں ہونا لگے میں فرمایا چہرے بے مت مارو نازک جگہ پہ آپ نہیں مار سکتے ہیں ایسا نہیں مار سکتے کی خون نکلنے لگے ہڈی ٹوٹ جائے نشان پر جائے مسواق ابن عباس نے تفسیر کی کہ مسواق سے مارنے وہ کوئی مارنا ہے ہی نہیں اصل میں وہ ایزا کے لئے تخلیف کے لئے نہیں مارنا ہے وہ ایک طرح کا اظہار ہے ایک طرح کا نفسیاتی ٹریٹمنٹ ہے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ مارنا تو اللہ تعالی ہم سب کو اس حرکت سے محفوظ رکھیں اللہ رب العالمین جو رشتے خراب ہونے ہمارے یہاں پر ان کو بچائے اللہ رب العالمین شیطان کی فتنوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہماری حقوق ہیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اقول اقوالیاد وستغفراللہ لی و لکم رسائر المسلمین وستغفروا انو القفر الرحیم و آخر دعوان احمد احمد احمد